دور ادت کیس میں امران خان اور برشا بیوی بری سزا کے خلاف اپیل منظور ہونے ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام باب نے ادت کے دوران نکاح کیس میں امران خان اور برشا بیوی کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر کے انہیں باعثت طور پر بری کر دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور برشا بیوی کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے خاور مانگا کی دونوں درخواستیں مسترد کر دی ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جنج محمد افضل مچوکا نے بانی پی ٹی آئی اور برشا بیوی کے خلاف دوران ادت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کی تحریک انصاف کا چودہ اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے چودہ اگست کو گریٹر اقبال پاک میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف لاہور نے ڈپٹی کمیشنر لاہور کو جلسے کے لئے درخواست جمع کرا دی سینئے نائب صدر تحریک انصاف اکمل خان باری نے ڈپٹی کمیشنر کو جلسے کے اجازت کے لئے بازابتہ درخواست جمع کرا دی جس میں کہا گیا کہ مینار پاکستان جلسے میں قوائد و زوابط کی مکمل پابندی کریں گے تحریک انصاف کو چودہ اگست والے دن جلسے کی اجازت دی جا نواز شریف نے نون لکھ کا ہنگام اجلاس طلب کر دیا میاں نواز شریف نے پارٹی کے عادت کمری طلب کیا جہاں اجلاس میں پارٹی کے سینئر ارکین شریک ہوں کے مسلم بیق نونکی قانونی ٹیم سپریم فوٹ کے فیصلے پر پارٹی ارکین کو بریفنگ دے گئی نفرت انگیز بیان پر ساحل عدیم کے خلاف مقدمہ درچ مذہبی سکولر ساحل عدیم کے خلاف سندھ کے دارالحکومت کراچی میں سندھیوں کے خلاف نفرت انگیز زبان استعمال کرنے پر مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ساحل عدیم کی پرانی ویڈیو کو چرسہ قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں سندھی قوم کے خلاف نفرت انگیز اور نامنا سے باتیں کرتے سنا گیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کم سے کم ڈیر سال پرانی تھی جس میں ساحل عدیم نے وزوہ ہند اور غزوہ سندھ پر بات کرتے ہوئے سندھیوں کے خلاف نامنا سے باتیں کریں دورفشہ سلیم کی بے خبری میں بنائے گئی ویڈیو وائرل ہونے پر مدہ برہاں مقبول اداکارہ دورفشہ سلیم کی بے خبری میں بنائے مقصر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اداکارہ کے مدہ اور سوشل میڈیا سارفین نے اداکارہ کی پرائیویسی کا خیال نہ رکھتے ہوئے دورفشہ سلیم کی بارل ہونے والی ویڈیو میں اداکاروں کو برطانی شہر لندن میں انچرٹ میں دیکھا جا سکتا ہے دورفشہ سلیم لندن کے ایک چوک پر آئی ہے جہاں ایک گلوکار ان کے ہی مقبول ڈرامے عشق مشتت کا گانا گا رہا ہوتا ہے اور اداکارہ ان کی مقتصر ویڈیو بنا کر دوستوں کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوتی ہے پنجاب حکومت کا یوم اعزادی سے موف سولر پینلز کی تقسیم شروع کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے اعلان کے مطابق دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے عوام چودہ گرس سے موف سولر پینل حاصل کر سکیں گے جب کہ دو سو سے زائد اور پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے عوام کو سولر پینلز صرف دس فیصد محفظی کے ادائیگی پر ملیں گے جس کی نوے فیصد رقم پنجاب حکومت ادائیگی اور پلس ادائیگی پانچ سال میں ہوگی ایف آئین سنم جاوید کو گجراوالا سنٹرل جیل سے گرفتار کر لیا اسلامباد ایف آئین سنم جاوید کو گجراوالا کی سنٹرل جیل سے گرفتار کر کے اسلامباد منتقل کر دیا سنم جاوید کو پیکا ایک کے مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا گزشتارو لاہور ہائی کورٹ پاکستان تینک انصاف کی کارکول سنم جاوید کو جیل سے فوری رہا کرنے کا حکم دیا تھا بارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپینز رافی کے لیے ٹیم کے پاکستان نانے کی خبروں کی تردید کرتی نائب صدر بی سی سی آئے راجیف شکلا نے نیوٹرل وینیو کے افواہوں سے لا تعلق کی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمیں نہیں پتا یہ خبریں کہاں سے آئیں انہیں نے کہا بی سی سی آئے نے چیمپینز رافی سے متعلق بازابتہ طور پر ابھی کوئی بیان نہیں دیا عدد کیس کے فیصلے کے بعد بھی امران خان کی رہائی ممکن نہیں فیصل وافڈانی مزید کہا نیچے ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ذاتی زندگی کو سیازت میں لائے مگر آج کی بریت کے باوجود امران خان کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ ابھی بہت مراحل ہیں